اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن جناہ کا تصور پاکستان اور یہ ڈیلیور کیا ہے محمد علی جناہ نے اور اس ویڈیو میں آپ لوگ پڑھیں گے اس لیسن کا پارٹ ٹو تو چلیے فرینڈز ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں ایک بات واضح کرنا چاہوں گا کہتے ہیں کہ یہ بات میں واضح کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی قسم کی بدنوانی یا جو ہے نیپوٹیزم قربہ پروری یا کوئی بھی بلا واسطہ یا بل واسطہ دباؤ جو ہے کہتے میں وہ برداشت نہیں کروں گا کہتے ہیں کہ مجھے پتا لگا اگر کہیں بھی ایسا کوئی کام ہو رہا ہے کہ چھوٹی یا بڑی سطح پر چھوٹی یا بڑی سطح پر یا یہ کام مکمل ہو چکا ہے یا جاری ہے ہر طرح سے تو کہتے ہیں میں بلکل بھی اسے جو ہے برداشت نہیں کروں گا کہتے ہیں کہ مجھے علم ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو ہندوستان پنجاب اور بنگال کی تقسیم سے بلکل بھی اتفاق نہیں کرتے کہتے ہیں اس کے خلاف جو ہے بہت کچھ کہا گیا ہے بہت باتیں ہوئی ہیں کہتے ہیں لیکن اب جو ہے نا اسے تسلیم کر لیا گیا ہے اس تقسیم کو نا اب اسیپٹی کر لیا گیا ہے اس لیے یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم جو ہے نا اس کی پابندی کریں اور عزت با عزت طریقے سے اس ایگریمنٹ کا اس مہائدے کا احترام کریں جو کہ اب فائنل ہے حتمی ہے اور سب کو بائنڈنگ یعنی کہ پابند کرنے والا ہے but you must remember لیکن تمہیں یاد رکھنا چاہیے as i have said جیسے کہ میں نے کہا ہے that this mighty revolution mighty طاقتور یہ جو انقلاب ہے that has taken place جو کہ برپا ہو چکا ہے یا آ چکا ہے is unprecedented یہ بلکل ہی بے مثال ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی when can quite understand کوئی بھی شخص یہ بات سمجھ سکتا ہے the feelings وہ احساسات that exist between the two communities وہ احساسات جو دو طبقات کے درمیان احساسات ہیں ان کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے wherever one community is in majority and the other is in minority جبکہ ایک طبقہ جو ہے اس میں سے اکثریت کا ہو اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ اس میں اقلیت یعنی کہ ایک طبقہ تعداد میں زیادہ ہو اور دوسرا طبقہ تعداد میں کم ہو but the question is لیکن سوال یہ ہے whether it was possible or practicable to act otherwise then what has been done کہتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جو ہم نے کیا ہے ہم جو یہ کام کر چکے ہیں یعنی کہ پاکستان انڈیا کو تقسیم کرنے کا جو کام اس کے برعکس کرنا یا کوئی اس کے مناب قابل کام کرنا کہتے ہیں کوئی possible تھا ممکن تھا کہتے ہیں ایسا کچھ بھی possible نہیں تھا our division has to take place کہتے ہیں یہ جو تقسیم کا عمل ہم نے کیا ہے نا یہ تقسیم ہونی ہی تھی تقسیم کا عمل آنا تھا درمیان میں on both sides دونوں طرف in ہندوستان and پاکستان پاکستان اور ہندوستان میں there are section of peoples کچھ ایسے جو ہیں لوگوں کے طبقات موجود ہیں who may not agree with it جو کہ اس کے ساتھ بالکل بھی متفق نہ ہوں یا اسے پسند نہ کرتے ہوں who may not like it اور اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتے but in my judgment لیکن میرے فیصلے کے مطابق میرے خیال کے مطابق there was no other solution یہاں پر کوئی دوسرا اس کا حل تھا ہی نہیں and i am sure the future history will record اور کہتے ہیں مجھے اس بات کا مکمل sure ہے مطلب مجھے یقین ہے کہ جو ہماری future history ہے مستقبل کی جو تاریخ ہے its verdict in favor of it وہ ضرور اس کی حمایت میں اپنا فیصلہ سنائے گی and what is more اور اس کے علاوہ it will be proved by actual experience as we go on that is was the only solution of India's constitutional problem کہتے ہیں کہ اور بالکل اسی طرح سے جس طرح ہم go on کریں گے آگے بڑھیں گے جون جون ہم آگے بڑھیں گے تو experience سے عملی تجربے سے یہ بات ثابت ہوگی کہ انڈیا's constitution problem کہ ہندوستان کا جو آئینی مسئلہ تھا نا اس کا solution صرف یہی ایک چیز تھی یہی حل تھا اس کا any idea of a united India could never have worked کہتے ہیں کہ متحدہ ہندوستان کے جو آئیڈیا تھا جو خیال تھا کہتے ہیں اس سے کام نہیں بن سکتا تھا and in my judgment کہتے ہیں اور میرے خیال کے مطابق یا میرے فیصلے کے مطابق it would have led us a terrific disaster کہتے ہیں اور یہ چیز جو ہمیں نا ایک خوفناک تباہی کی طرف لے جاتی ہے maybe that view is correct کہتے ہیں شاید یہ خیال درست ہے maybe it is not شاید یہ خیال درست نہیں ہے that remains to be seen کہتے ہیں جو باقی رہ گیا ہے وہ دیکھتے ہیں all the same بالکل اسی طرح in this division it was impossible کہتے ہیں اس تقسیم میں یہ چیز بالکل ہی ناممکن تھی to avoid the question of minorities کہ ہم جو minority ہیں جو اقلیت ہیں اس کے سوال کو ہم کیا ہیں being in one dominion or the other کہتے ہیں کہ اقلیت کے سوال سے نہ مکرنا یا اس سے avoid کرنا بالکل بھی ناممکن تھا جو کہ ایک ریاست میں ہمارے ساتھ رہ رہی ہیں now that was unavoidable کہتے ہیں اب اس سے بچنا بالکل ہی ناممکن ہے there is no other solution کہتے ہیں اس کے علاوہ اب اور کوئی حل نہیں ہے now what shall we do کہتے ہیں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے now if we want to make this great state of Pakistan happy and prosperous کہتے ہیں کہ اگر اب ہم چاہتے ہیں کہ اس پاکستان کی اس عظیم ریاست کو خوش اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں we should holy and solely concentrate on the well-being of the people تو کہتے ہیں کہ ہمیں مکمل طور پر اس کی جو ہے well-being of the people لوگوں کی فلاہ و بہبوت پر کام کرنا ہوگا and especially the masses and the poor اور خاص طور پر عام لوگوں اور جو ہے غریب غریبوں کی جو ہے بہبوت پر یا ان کی ترقی پر کام ہمیں کرنا ہوگا if you will work in cooperation اگر کہتے ہیں کہ تم تعاون کے ساتھ کام کرو گے forgetting the past burning the hedges ماضی کو بھلا کر پرانے لڑائی جھگڑوں کو بھلا کر you are bound to success succeed تو کہتے ہیں کہ تم یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے if you change your past and work together in a spirit that everyone of you کہتے ہیں کہ اگر تم اپنا ماضی بھلا کر اکٹھے مل کر اور ایک جذبے کے ساتھ کام کرو گے no matter to what community he belongs تو کہتے ہیں اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہوگا کہ ہر کوئی کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے no matter what relations he had with you in the past کہتے ہیں اس معاملے سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوگا اس بات کا کہ ماضی کے ساتھ تمہارا اس سے کیا تعلق رہا ہے no matter what is his color caste اور grade کہتے ہیں اس سے کوئی مطلب تعلق نہیں ہے کہ اس کا رنگ عقیدہ یا مذہب کیا ہے is first second and last citizen of this state with equal rights privileges and obligations there will be no end to the progress you will make کہتے ہیں کہ تم ہی اس ملک کے اس وطن کے پہلے دوسرے اور آخری شہری اسٹیٹ کے ریاست کے ہوگے جسے equal rights تمام یقصہ حقوق ملیں گے privileges مرات ملیں گی obligation فرائز رکھنے والے شہری ہو تو تم ایسی ترقی progress ایسی ترقی کروگی جس کی will be no end جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی یا جس کا کوئی اختتام نہیں ہوگا اگر تم کہتے ہیں میں اس پر زیادہ زور نہیں دوں گا we should begin to work in their spirit کہتے ہیں ہمیں اس جذبے کے ساتھ کام شروع کرنا چاہیے and in a course of time all these angularities of the majority and the minority communities کہتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ جو اکثریتی طبقہ ہے اور جو اقلیتی طبقہ ہے ان دونوں کشمکش ہونا یا اختلافات ہونا کہتے ہیں ان دونوں طبقے کے جو اختلافات ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہو جائیں گی تا ہندو کمیونیٹی and مسلم کمیونیٹی وہ طبقے کون کون سے ہیں ایک طبقہ ہے بڑا ہندو طبقہ اور دوسرا ہے مسلمان طبقہ because even as regards Muslims you have پتھانس پنجابی شیعہ سنی and so on کہتے ہیں کیونکہ جہاں تک مسلمان طبقے کا تعلق ہے اس میں کون کون سے طبقات ہیں پتھانس ہیں پنجابی ہیں شیعہ ہیں سنی ہیں اور کہتے ہیں اسی طرح سے اور بھی طبقات موجود ہیں and among the ہندو اور کہتے ہیں ہندووں کے درمیان تم رکھتے ہو برہمن طبقہ ہے ویش طبقہ ہے خشتری طبقہ ہے also بنگالی ہے مدارسی مدارسی طبقہ ہے and so on اور اسی طرح کے اور طبقات موجود ہیں یہ سب غائب ہو جائیں گے اگر تم مل کر کام کرو گے اور جذبے کے ساتھ کام کرو گے تو indeed if you ask می کہتے ہیں کہ درحقیقت اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو this has been the biggest hindrance in the way of india to attain freedom and independence کہتے ہیں کہ یہی سب سے بڑی رکاوٹ رہی ہے انڈیا کو ہندوستان کی آزادی میں سب سے بڑی رکاوٹ else we would have been a free people long ago کہتے ورنہ ہم لوگ اس سے بہت پہلے ہی آزاد ہو چکے ہوتے no power can hold another nation کہتے ہیں کوئی بھی طاقت کسی دوسری قوم کو اپنا غلام نہیں رکھ سکتی اور خاص طور پر اس موقع پر جب سے چار سو ملین جہاں پر انسان موجود ہوں کوئی بھی آپ کو فتح نہیں کر سکتا کہتے اگر ایسا ہو بھی جاتا تو کوئی بھی زیادہ دیر تک آپ کو hold پکڑے نہیں رکھ سکتا تھا on you for any length of time یا زیادہ لمبے عرصے تک کوئی بھی آپ کو پکڑ نہیں سکتا تھا but for this صرف اسی وجہ سے therefore we must learn a lesson from this اس لئے ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہئے you are free آپ آزاد ہو you are free to go to your temples آپ اپنے جانے کی آپ لوگوں کو آزادی ہے you are free to go to your mosques آپ لوگوں کو اپنی مسجدوں میں جانے کی آزادی ہے or to any other place or کسی بھی دوسری جگہ of worship in the state of Pakistan اور عبادت کی کوئی بھی جگہ آپ لوگوں کو اپنی جو عبادت کی جگہ ہے وہاں جانے کی پاکستان میں آزادی ہے you may belong to any religion or caste or creed that has nothing to do with the business of that of the state کہتے ہیں کہ چاہے آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے کسی بھی عقیدے سے ہے یا کسی بھی ذات سے ہے تو پاکستان کی ریاست کا اس معاملے کہتے ہیں کہ اب میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ چیزیں ہمارے سامنے ایک مثال کے طور پر رکھنی چاہیے اور کہتے ہیں کہ تم دیکھو گے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو would cease to be ہندوس and مسلم کہتے ہیں کہ ہندو جو ہیں وہ ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان جو ہیں وہ مسلمان نہیں رہیں گے not in the religious sense یعنی کہ وہ مذہبی اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہتے ہیں مذہب کے لحاظ سے تو بالکل بھی نہیں because کیونکہ that is the personal faith of each individual کیونکہ یہ ہر کسی کا ذاتی عقیدہ ہے but in this political sense لیکن کہتے ہیں سیاسی اعتبار سے as citizens of the state اور کہتے ہیں کہ ایک شہری ہونے کی حصیت سے آپ کا جو عقیدہ ہے وہ درمیان میں نہیں آنا چاہیے well gentlemen اچھا سامین حضرات i do not wish to take up any more of your time کہتے ہیں میں اب تمہارا مزید وقت نہیں لینا چاہتا and thank you again for the honor you have done to me اور ایک دفعہ دوبارہ سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس honor کے لیے اس عزاز کے لیے جو آپ نے مجھے دیا ہے i shall always be guided by the principles of justice and fair play کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے جو میرے اصول ہیں وہ کیا رہیں گے کہ انصاف اور سچائی انصاف اور سچائی کہتے ہیں یہ دو چیزیں ہیں ہمیشہ میری guided بنیں گی یعنی کہ میری رہنمائی کریں گی without any بغیر کسی اس کے جیسے کہ سیاسی زبان میں کہا جاتا ہے کہ بغیر کسی ذاتی فائدہ نفرت یا ذاتی بغز یا غصے کے بغیر کہتے ہیں مکمل انصاف کے ساتھ اور کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے اس بات کا کہ آپ لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی حمایت کے ساتھ اور آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کو آگے جاتا دیکھ سکتا ہوں ایک بہت عظیم ترین قوموں میں سے دنیا کی کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کی حمایت اور تعاون کے ساتھ میں پاکستان کو دنیا کی عظیم ترین قوموں میں سے ایک بنتا ہوا دیکھ سکتا ہوں تو یہ تھا ہمارا لیسن جناز ویجن آف پاکستان یہاں پر ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے